اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا تھا تو آئیے ہم سب مل کر عزقالی صاحب کا یہ بیان ہم سنتے ہیں اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان وسیدنا وسندنا ونبینا وشفیعنا وعادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالعق بشيرًا ونذیرًا صل اللہ تعالی علیه وعلى آلہیم واصحابی وازواجه وزریاته وبارک وسلم وسلم تسليمًا كثیرًا كثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا كونو قوامین بالقسط شهداء شهداء للہ وقال اللہ تبارک و تعالی ومن الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد یا ایوها الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافه وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُبَاتِ شَيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِنْ سَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَكِيمٌ صدق اللہ مولانا لعجل عظيم وبلغنا رسولهم بجل کریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد للہ رب العالمين اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما إنك حميد مجيد فروردگارِ عالم نے إنسان کو پیدا فرمایا پھر اس کی ضروریات کو پورا فرمایا انسان کی ضرورت اور حاجت دو قسم کی ہیں کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرقب ہے ایک اس میں جان ہے بدن ہے آزا ہے ہاتھ پاؤں ہیں آنکھ ناک کان ہے اور دوسری اس سے زیادہ قیمتی دوسری ایک چیز اس بدن سے زیادہ قیمتی وہ اس میں روح ہے جس کی اصل قیمت پڑتی ہے اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جب روح نکل جاتی ہے اپنے پیارے کو ہم اٹھا کر گڑے میں ٹھیک آتے ہیں آنکھ موجود ہے شکل ہے صورت ہے ہاتھ ہے پیر ہے بدن ہے سب کچھ ہے ڈانچہ آدمی کا سامنا ہے لیکن گھر والے روتے ہیں کہ ختم ہو گیا ارے بھی کیسے ختم ہو گیا کہ یہ روح نکل گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اصل قیمتی شہر روح ہے روح کے بغیر بدن بیکار جسم بیکار آزا بیکار شکل صورت بیکار بیکار سمجھتے ہیں جب ہی تو گھر والے پھینکے آتے ہیں ورنہ بیغم کو قبر کے گھرے میں کون پھینکے لختے جگر کو کون پھینکے پیاری والدہ کے اوپر مٹی کون ڈالے وہ محبوبہ اور وہ بیغم جس کے چہرے پہ کبھی گرد کا داغ دیکھنا گوارہ نہیں کیا دھڑا 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 مٹی کون ڈالے تو میں نے عرض کیا کہ آدمی کی ضرورت بھی انسان دو چیزوں سے مرقب ہے ایک اس میں بدل ہے آزاں ہیں اور ایک اس کے اندر روح ہے جب روح ہوتی ہے تو اس کی قیمت پڑتی ہے یہ کسی کا اببہ ہوتا ہے کسی کی امہ ہوتی ہے کسی کی بیغم ہوتی ہے کسی کا شوہر ہوتا ہے کسی کا بیٹا ہوتا ہے کسی کا نوکر ہوتا ہے کوئی سردار ہوتا ہے جب روح نکل جائے تو کچھ میں نہیں رہتا تو ضرورت بھی دو قسم کی ہیں ایک بدل کی ضرورت ہے اور ایک روح کی ضرورت ہے بدل کی ضرورت ہے ایک روٹی کھانا نہ ملے تو آدمی تنگ ہو جاتا بھوک لگتی ہے پیٹ میں پانی نہ ملے تو پیاس لگتی ہے تھنڈ نہ ملے تو گرمی لگتی ہے تھنڈی میں اگر گرمی میسر نہ آئے تو تھنڈی ستاتی ہے یہ آدمی کے بدل کی ضرورت ہے پانی ہے سورج ہے ہوا ہے مکان ہے دکان ہے کاروبار ہے تخت شہنشائی ہے سلطنت ہے یہ ساری کے ساری آدمی کی بدل کی جسم کی ضرورت ہے جب بدل کی اتنی ساری ضرورتیں ہیں اور حاجات ہیں تو روح کی جو اصل چیز ہے جو قیمتی شہ ہے ایک اور طریقے سے میں آپ کو بات سمجھاؤ جاؤ ہماری عربی زبان میں ضرف کہتے ہیں برطن کو تھاں کو اور مضروف کہتے ہیں اس چیز کو جو اندر لالی جائے گا جیسے شیشی ضرف ہے اندر کا تیل مضروف ہے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیمت باہر کی نہیں لگتی اندر کی چیز کی قیمت لگتی ہے بوتل ہے خالی بوتل کی قیمت آٹھانے اس میں شربت بنا کر بھردو تو قیمت بیس روپے اس میں تیل بھردو تو پندر روپے اور اگر اسی شیشی میں کوئی آلہ درجے کی کیمیائی دوا بھردو تو ہزاروں روپے اور اگر کسطوری بھردو تو لاکھوں کروڑوں روپے قیمت بڑھی گھٹی اندر والی چیز کے حساب سے اگر سیسوں کا تیل اندر ہے تو معمولی قیمت اگر پانی میٹھا شربت اگر اندر ہے تو معمولی قیمت اور اگر اس بوتل میں اتر ہے خوشبو ہے سافران کا اتر ہے گلاب کا ہے ہنا ہے چمیلی ہے گلاب ہے رات کی رانی ہے اور کسطوری ہے ہمبر ہے تو اس بوتل کی قیمت لاکھوں کے حساب سے جا بنتی ہے تو گویا قیمت اندر کی چیز کی لگتی ہے باہر کے نہیں یہ پھل فروڈ لے لیں آپ اندر کی چیز کھا کر اگر کیلے کا چھلکہ کوئی کسی کو بیچے کوئی خریدتا ہے اندر کے گودے کی قیمت ہے مالٹے کی اندر کی چیز کی قیمت ہے آمب کی اندر کی چیز کی قیمت ہے تو آدمی کے اندر جو روح ہے اصل قیمت اس کی ہے ہر شخص اببہ کہہ کر بلاتا ہے جب تک روح ہو امی کہہ کر بلاتا ہے بے گم صاحبہ سمجھ کر پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے بیٹی سمجھ کر دیکھتا ہے بیٹا سمجھ کر پیار کرتا ہے روح نکت گئی کوئی دیکھنے کو تیار نہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بدن کی بھی ضرورتیں ہیں آزا کی ضرورتیں ہیں کسی طرح سے روح کی بھی ضرورت ہے روح بھی مردہ ہو جاتا ہے روح مر جاتا ہے روح زلیل ہو جاتا ہے انشاءت فرمایا احمدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی زان وہو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی بدکاری کرتا ہے زنا کرتا ہے گناہ کرتا ہے حرام خوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اوہ کمی نے تجھے شرم نہ آئی مجھے تو غیرت آتی ہے تیرے پاس کھڑے ہوتے ہوئے لا یسرق سارق وہو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان دور چلا جاتا ہے اور جب آدمی زلیل کھانے کھاتا ہے حرام کھاتا ہے اس کی روح مردہ ہوکی چلی جاتی ہے روح کی ضرورت ہے اللہ کا ذکر روح کی ضرورت ہے نماز روح کی ضرورت ہے نیت کا صاف اور صحیح کرنا چنانچہ جس زمانے میں لوگوں کی نیتوں میں خیر ہے پھر سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے جس زمانے کے لوگوں عوام اور حکام چھوٹے اور بڑے امیر اور غریب مرد اور عورتوں کی نیتوں میں فطور ہے سارے معاملات میں پھر فطور ہے اس لئے قرآن کریم نے اللہ کار کی آواز دی فرمایا ظہر الفساد فی البر والبہر ظہر الفساد فی البر والبہر فساد مچ گیا زمین میں زمان میں خشکی میں تری میں محلے میں بزار میں فساد ہے فتنہ ہے فرمایا بیمار کا ثبت عید اللہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا پہلے بتا دیا یہ جتنے بھی جھگڑیں یہ جتنے بھی فساد ہے یہ جتنے بیماریاں ہیں یہ جتنے پریشانیاں ہیں فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے بیمار کا ثبت عید اللہ 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 میں تم پہ ظلم کرنے کو تیار نہیں اور لوگا میں رہیم ہوں ظالم نہیں میں کریم ہوں متشدد نہیں میری ذات تیرے سار عیب دیکھتے دیکھتے قبروں تک مجابلی کبریائی کی قسم میں نے تیرے سار عیب چھپائے اللہ 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 پہ سار جب کرو زر سوچو تیری حرکتیں میں نے کبھی بیوی کو نہ بتائی بیوی کی حرکتیں کبھی خام ان کو نہ بتائی بیٹے بیٹی کی حرکتیں ماں باپ کو نہ بتائی ماں باپ کا کمینہ پل میں نے اولاد سے چھپا لیا فرمایا تمہاری نیتوں پہ سارا مدار ہے تمام نیتوں پہ معاملات کا بننا ہے فرما زہر الفساد فی البری والبہر زمین زمان میں تری میں خشکی میں اپنوں میں پرائیوں میں دور میں نزدیک میں فساد مچ گیا اللہ پاک نے اعلان کر دیا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیوں مچا کیوں شر پڑ گیا کیوں جگڑا پڑ گیا کیوں ساری دنیا ایک دوسرے سبت گمان ہو گئی فرمایا بیمان کا ثبت ایدن ناہس او لوگو میں ظالم نہیں تیری کرتوت ہے تیری بدا مالی ہے تیری نیت کی خرابی الہی آخرت میں سزا دینا تھا یہاں کیسے سزا آ گئی فرمایا لیوزی قہم ہائے ہائے فرمایا میرے بندے اب بھی میں جھٹکے تھوڑے تھوڑے اس لیے دیتا ہوں شاید تو شرمہ جائے شاید تو میرے دروازے پہ جھک جائے شاید تجھے غیرت آ جائے دن کو یاد آ جائے شام کو یاد آ جائے اور فرمایا میرے بندے تجھے اپنے رب کا جب بھی خوف آئے جب بھی ڈر آئے جب بھی میرے کہہ سے تو ڈرے رات میں دل میں صبح میں شام میں جس وقت تیرا دل کرے توبہ کرنا تیرا کام ہے تجھے دریائے کرم کے گھوٹے میں پا کر دینا میرا کام ہے تو میرے دروازے پہ آنے والا تو بن فرمایا اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم جس وقت تیرا دل کرے کراہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں بارے لگانے کی ضرورت نہیں کسی کا ترلا کرنے کی آجت نہیں کوچھڑی میں پڑے پڑے گھر میں بیٹھے بیٹھے جب تیرے دل میں میری یاد آئے زبان تیری ہو یاد میری ہو وعدہ سالہ کا عبادی انہی فانہی قریب پکار کے دیکھ کسی سے آپس میں ایک دفعہ لڑ پڑو گے سلا کرنے جاؤ گے پہلے مینا مارے گا تو وہی ہے جس نے یوں بکواس کی تھی جس نے میری ساتھ یوں کیا تھا فرمایا میرے بندے اگر آتے ہوئے کہا تجھے میں دھکا دے دوں تجھے سینے سے کون لگائے گا تجھے ماں دفعہ کر سکتی ہے باپ تجھے جداد سے اک کر سکتا ہے بیوی روچ کی بیٹھ سکتی ہے اولاد تیری باغی ہو سکتی ہے تُو میرا بندہ میں تیرا رب میں جھکا کیسے دوں ساری دنیا کے لوگ تجھے چھوڑ سکتے ہیں میں کیسے چھوڑوں تیری امہ سوئی رہتی تھی اببہ سویا ہوتا تھا دادی سوئی تھی نامی سوئی تھی سارا خاندان سویا کرتا تھا مجھے اپنے کبریائی کی قسم میں ساری ساری رات تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا میں تجھے پرے کروں کیسے ساری عمر کفر کرتا جا جس وقت تیرا دل کرے آ جا آنا تیرا کام ہے کریمی کے دریاں میں گوتا دے کر معاف کرنا میرا کام بلکہ قرآن کریم میں توجہ قرآن کریم میں آتویں سپارے میں سورت آراب ہے دوسرا رکو ہے ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لیا کرو جن کو اللہ میں آنکھیں دی ہیں لکھے پڑے ہیں وہ خدا کے بندو ساری دنیا کو ہر وقت دیکھتے ہو کبھی خدا کا قرآن بھی دیکھا کرو سورت آراب کے دوسرے رکو میں شیطان نے قسم کھائی شیطان نے قسم کھائی کہ مجھے تو تو نے پھٹکا رہی ہے پر میں بھی من بین ایدیہم و من خلفیہم قرآن کے لفظ ہیں شیطان کا تا من بین ایدیہم و من خلفیہم میں دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا و عن شمالہم و عن یمینہم چاروں طرف سے آؤں گا پھسلاؤں گا تیرے بندوں کو بیکاؤں گا وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاکِرِهِلْ مالک تیری ذات کی قسم بیکاؤں گا پھسلاؤں گا نہ شکرے بنا کے چھوڑوں گا تباہ کر کے چھوڑوں گا جاروں طرف سے زور لگاؤں گا پورے کا پورا اسی سپارے میں اسی رکو میں اگلی ایت میں اللہ پاک نے قسم کھائی مقابلے میں اللہ پاک نے قسم کھائی تو زور لگا ساری عمر گناہ کرے گا ساری عمر بجھکاری کرے گا مجھے ابھی اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی ماتھا جھکا دیا میں سارے گناہ ماف کر دوں گا ایک دن بھی میرے دروازے پہ آ جانا پکا ہو کر میں نے کونسا جنت میں اپنا خاندان آباد کرنا ہے میں نے کونسی جنت اپنے بوٹ دینے والوں کے حوالے کرنی ہے اور بنائی تو تیرے لیے ہے بنائی تیرے لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج نیتوں میں فساد ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تجھے بیماریوں کے جھٹکے یہ مقدموں کے جھٹکے یہ بندوں کے دیئے ہوئے جھٹکے میں تجھے اس لیے لگاتا ہوں لیوزیقہم باغ اللہ دی عاملو لعلہم یرجیوہون اللہ جلل شانو فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے یہ جھٹکے لگاتا ہوں تاکہ تجھے جھٹکے کھا کر پھر میری طرف آ جائے اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نیتوں کی تصحیح کی سخت ضرورت ہے نماز پڑھنے آتے ہیں نیت صحیح نہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نیت صحیح نہیں دل ہمارا کئی اور ہوتا ہے نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے حصیبت یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اس بات کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دی تفسیر کبیر ہے اللہ ما فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑے جید عالم ہیں اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ بھی ہیں تفسیر کبیر میں الحمد شریف کی جو تفسیر ہے سورت فاتحہ کی جو تفسیر ہے مالک یوم الدین کا جو لفظ ہے سورت فاتحہ میں اس کی تفسیر میں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے کہ ہماری نیتوں کا اثر کہاں تک گیا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ لکھتے ہیں نوشیر ما بادشاہ عادل اپنے زمانے کا مشہور بادشاہ ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا ہے اور جنگل بیابان تھے گھناؤنے جنگل تھے ساتھیوں سے بچھڑ گیا موٹرے نہیں تھی وارلس نہیں تھی ٹیلی فون نہیں تھے یہ نظام اس وقت کہا تھا ساتھا نظام تھا بادشاہ پڑھے سارے وزیروں سے سارے آئل قیروں سے ہی پھٹ گیا گرمی کا دن ہے ساون بھادو کا موسم ہے سخت پیاس ہے بڑی تکلیف ہے چلتا چلتا سفر کرتا کرتا تھکتا مرتا پریشان ہوتا ہوتا ایک آبادی کی طرف آیا تو ٹھنڈا سانس اس نے لیا ایک باغ میں جا نکلا اور باغ بھی اناروں کا ہے باغ بھی اناروں کا ہے اس باغ میں ایک نئی عمر کا لڑکا ہے اسے کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے نہ اس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں وہ کہنے لگا کہنے نوجوان مجھے بڑی پیاس لگی ہے میں مسافر ہوں پردیسی ہوں بھٹک گیا ہوں راستہ بھول گیا ہوں بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں مجھے کوئی اعلیٰ درجہ کی چیز پلا جو تیرے باغ میں ہوگی اس نے بادشاہ کے سامنے انار کا ایک دھانا توڑا درخت سے اور اس کا رس نکالا ایک گلاس میں یا برطن میں ایک انار جو اس نے توڑا اس سے اتنا بڑا گلاس رس کا بھر گیا بادشاہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا ہے اور پھر جو اس نے پیا نا اتنا میٹھا اتنا خوش ذائقہ اتنا چھندا بادشاہ کیا نہیں لگا یہ تو ساری عمر میں کبھی ایسا رس نہیں ملا گیا ایسے انار کو کبھی ساری زندگی میں نہیں کھائے یہ تو کوئی نرالہ ہی سپیشل ہے باغ نبا کمال ہے بھئی ہم بادشاہ ہو کر کسکھے پکھے کھاتے ہیں یہ دیاتی ہو کر ایسے انار کھاتے ہیں میں تو بادشاہ ہوں ابھی گھر جا کر آرڈر کروں گا یہ باغ ہم اس سے چھین لیں گے قبضے میں لے لیں گے اور دیاتی ہو کر ایسے انار کھائے اللہ غنی بیٹھا رہا کچھ دیر آرام کیا سست آیا اس نوجوان سے کہنے لگا کہ لو بھئی میں چلتا ہوں ایک گلاس اور ایسا ہی پلا دے اس نے کہا بہت اچھا دی اس نے ایک انار کا دانہ اسی پیر سے توڑا اور جب نچوڑا تو پہلے انار کی بنسبت آٹھویں حصہ را سے نکلا آٹھویں حصہ را سے نکلا اور جب بادشاہ کو دیا تو زیقہ بھی خراب لذت بھی خراب رنگ بھی بگڑ گیا وہ کہنے لگا کرے دوسرا گلاس مانگ لیا اس وجہ سے ہی کئی غلط پیڑ کا لا کے دے دیا وہ جو پہلا گلاس دیا تھا وہ کوئی تم نے سپیشل درخت رکھا ہوا ہے سپیشل پیڑ رکھا ہوا ہے یہ عورتہ ہی سکھے نار کا لا کے دے دیا کوئی نوجوان کہنے لگا مسافر جی اللہ پاک کی قسم ہے درخت تو کیا میں نے تو ٹینی بھی نہیں بدلی میں نے تو شاہ بھی نہیں بدلی جہاں سے پہلا نار لایا تھا بالکل اس کی ساتھ کا لایا ہوں شاہ وہی پیڑ وہی باغ وہی میرا ہاتھ وہی گلاس وہی برطن وہی بادشاہ پھر بادشاہ ہوا کرتے ہیں نا گنگ لگا پھر کچھ بھی نہیں بدلا پیڑ وہی ہے درخت وہی ہے شاہ وہی ہے ٹینی وہی ہے گلاس وہی ہے تیرا توڑنے نچوڑنے والا ہاتھ وہی ہے ارے ذائقہ بھی خوشبو بھی رنگت بھی مزا بھی اور رس کا کافی ہونا بھی ساری چیزیں کیوں برباد ہو گئی اس ساری چیزیں کیوں بیرا گھرک ہو گیا اس بات کے مالک کا نوجوان معصوم بچہ کہتا ہے مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ کے دل میں فرق آ گیا بادشاہ کہاں رہتا ہے تمہارا کے فلانے شہر میں وہاں بیٹھے دل میں فرق آیا کہ ہاں تجھے کیسے پتا چلا اب میں اگلی بات بتاؤں نا خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھو اور تمہارے دلوں میں سرکار مدینہ سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو خدا کی قسم تمہارے جگر پھٹ جائے نوجوان کہتا ہے کہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے انمال آمال بن نیات سارے عملوں کا مدار نیت پہ ہے میں نے اس لیے کہا ہے کہ پھل میں باغ میں درختوں میں خرابی تب آتی ہے جب بادشاہ کے نیت خراب ہو جاتی ہے کہتا اتنا شدید دھوان رکھتا ہے کہ بات کا رس بھی جل گیا خوشبو بھی جل گئی لفظت بھی جل گئی او مالک جب میں ظلم کا بیٹھوں گا تو کیا بنے گی ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے سکتا اور جب یہ ظلم اٹھا دوں گا جب یہ ظلم کیا بیٹھوں گا پھر کیا تو اس مخلوق کا بنے گا اور کیا میرا بنے گا توبہ کی استغفار کی رویا ہے اللہ کی حضور میں ہاں ہاں بادشاہ رولیا کرتے ہیں تم مزدور کبھی نہ روئی ہو ریلی والا اللہ کی حضور میں کبھی نہیں روتا اور تنماز نہیں پڑھا کہ جی میں دریڑی لڑا اور اللہ سے بندے تنماز نہیں پڑھا کہ جی میں ٹانگیا اور اللہ سے بندے تنماز نہیں پڑھا کہ جی میں تو دیاری مزدوری کرتا راپ کے ٹیلیویٹن دیکھتا میں نو کتھے فرصت ہے کہتے اسرائیل کو بھی تک ہے کہ دیکھنا لیکن تو اسرائیل آوے لکھے دیکھنا جی میں دریڑی لڑا وہ دور اگرے فال کو لگا دے گا تجربے میں یہ بات آئی بادشاہ لوگ اللہ کے حضور میں رو لیتے ہیں مگر یہ جو تھوڑی ہستی کے یا بغیر ہستی کے لوگ ہیں ان کو اللہ کے دروازے پر جھکنے کی توفیق ہی نہیں اور اگر کوئی تھپڑ لگتا ہے نا اللہ کی طرف سے گریم کو تو اللہ صاحب شاہری پٹک دے گا بڑے بڑے عمیر لوگ شادی کرتے ہیں کوٹھیوں والے پنگلوں والے کئی کئی کھانے پراز کو شادی میں آنے والوں کو کھلاتے ہیں پھر سکون کھڑے ہو کے اور اب تو اتنے وقار اور اتنی عزت سے کھلانے لگ گئے کہ کھڑا کر کے کھلاتے ہیں اور ایک تم جہاپی ہو کھانے کو ملے گی ایک لپ چاولوں کی وہ بھی چھلو والے اور کنجریوں کے گانے چلیں گے تین دن پر انجل کنجریوں کے گانے یہ مضبور یہ پتھیرے یہ چاروں طرف کے محنت کش لوگوں کا حال تو دیکھو گھر میں آتا نہیں بیوی بیمار پڑی ہے بچے کو سانس نہیں آتا دیس جل رہی ہے کنجری کا گانہ سن رہا ہے ان گانوں سے پیٹ بھر لوگے شرم نہیں آتی خیر کا جنادہ اٹھ گیا باکسان لوگ روتے ہیں اور غریب پڑے پڑے باکتا ہے بیت سارے ملک میں پھرتا ہوں اب بلکہ کوٹھیوں میں مسلح ہیں کوٹھیوں والے اب قرآن کی تلابت کرتے ہیں اور بس دور غریب جو ہے وہ پڑے 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 جلا گیا جب خدا کے دروازے پہ آتا ہی نہیں تو روے گا کیا پھر کیسا رونا بادشاہ نوشی روانا دل بادشاہ رو رہا اللہ پاک کی حضور میں توبہ کی استغفار کی الہی میں لیسا عظم بھی نہ کروں گا ارادہ بھی نہ کروں گا نیت میں یہ بات کبھی لاؤں گا نہیں مجھے معافی اتا فرما اس لیے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا کونو قوامین بلکست شہدار آج وعداء اللہ او لوگو انصاف کرو عدل کرو ظلم نہ کرو وَلَا يَجْرِمَا لَّكُمْ شَنَعَانُوا قَوْمِنَا لَا أَمْ تَعْدِلُوا عدل کیا کرو انصاف کیا کرو ظلم نہ کیا کرو اب تم سارے سوچ رہے ہوگے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ ہم نے تو کبھی ظلم نہیں کیا کسی پہ میں کہتا ہوں آدمی کو آج کل سانس نہیں آتا بغیر ظلم کے بس میں بیٹھے ہیں آپ تین آدمیوں کی سید پہ جگہ ہے آپ چوڑے ہو کے بیٹھ گئے دوسرا تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھ گیا اب تیسرا بچارہ لٹکر کلاس میں ہے ایک گھنٹا تیری ساتھ تو تیرے سفر کیا تو نے اسی میں اس کا حق مان لیا تجھے پتہ بھی نہیں چلا تیرے عمال کا بیرہ گھرک ہو گیا تجھے علم بھی نہ ہوا مولانا صرف علی خانمی سبقید رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا اس کے قتل کے کیس میں ایک آدمی پکڑا گیا جو اصل میں قاتل نہ تھا جو آدمی پکڑا گیا وہ اصلی قاتل نہ تھا اور یہاں تک کہ اس کی فرسی کا حکم ہو گیا اس نے اللہ پاک سے رو کے ایک دن عرض گھیل آئی ساری دنیا سے مقفی ہوگا ساری دنیا سے او جل ہوگا پیڑے سے تو او جل پردانی میں قاتل تو نہیں مجھے فاصل اگوانا تیری برگی علماء نے لکھا ہے کہ اسے خواب آیا اور پوچھا کسی نے کہ تُو ایک دن پانی کی نالی پہ بیچا تھا کھو کی جو نالی چل رہی تھی پانی چل رہا تھا کھیت میں لگ رہا تھا تُو نالی پہ بیچا تھا ایک کیلہ پانی میں تیرتا ہوا کنارے کی طرف آیا تُو نے ہاتھ سے یوں پھر پہ پیچھے کو کر دیا پھر وہ کنارے کی طرف آیا پھر تُو نے اس کو پیچھے کو دھکا دے دیا پھر وہ کنارے کی طرف آیا حتیٰ کے جوب گیا تُو نے کناہے پر ناں نے گیا اور وہ میری مخلوق نہ تھی ہے تو تُو قاتل پر مثل دوسری ہے رکھا ہے دوسرا ہے تُو نے میرے اس جانور کو کیوں مارا کس گناہ میں مارا کس درم میں تُو نے دھکے دے کر جب تک وہ ٹوپ لی گیا تُو نے اس کی جان رسکت تم جو کہا کرتے ہو نا بیٹھ کے پتر کیلے گناہ میں میں بھش گیا کیلے گناہ ایلہ تو جنید مقدادی گناہ کر دا ہی ہاں ایک لوگوں کے بہو بیٹے ہیں تار دی حرام نگاہ ہے تیری حرام کان ہے تیرے حرام زبان ہے تیری حرام ہاتھ باؤں ہے تیرے اور پھر اتمنان کے امید رکھتا ہے نوزیر و آبادشاہ عدل اللہ پاک کے حضور میں توبہ کی استغبار کی رویا اپنے گناہوں کے اللہ کی حضور میں رونا بہت بری سعادت ہے اس مزے کو تُو کیا جائے نہیں تیجھے چاہ پتا اس لذت کا کہ یہ مٹھاس کتنا اوچھا ہے خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کے تلاوت فرمائی جہنم کا ذکر جو آیا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ آنکھوں کا پانی چھت پہ پڑا بہ کر نیچے پڑنا لے تھا کہ پکنے لگا ایک آدمی جو نیچے سے گدرا اس کی پکنی پر سعانس ہو پڑے اس نے آباد لگا ارے کون ہے میرے کپنے پلیت کر دیئے خاجہ حسن روتا ہوا کہنے لگا واقعی پلیت ہو گئے ہوں گے میں حسن بسری کے آنکھوں کا پانی اور تُو کیوں رویا کہتا ہے اللہ کے تہل سے دھر کے رویا وہ بھی قدردان تھا پگڑی لے جا کر کے بیٹی کو گھر میں دی کہ یہ صندوق میں رکھ دے انہوں نے کہا ابا کیوں کہہ رہے لالہ تجھے پتا ہے میں تو ساری عمر نہ کبھی رویا نہ ایسا رونا آئے حسن بسری کے آنسوں اس پہ تبک گئے میرے کفن میں رکھ دے گا اللہ پوچھے گا جنیوں سے چاہ لیا عرض کروں گا حسن بسری کے آنکھوں کے پانی والی پگڑی ساتھ لے گیا بادشاہ رویا اور پھر شام ہوئی کہنے لگا لو بھی لڑکے اللہ تیری عمر میں پرکت دے چلا ہوں مسافر ہوں دور میں نے جانا ہے ایک گلاس اگر تیرا دل اجازت دے اور پھلا دے اس نے کہا جی بلکل اس نے انار توڑا اور وہ ہی برطن صبح والا اس میں انار کے دانے نہیں چھوڑے تو دوسرے انار سے زیادہ تو نکل نہیں تھا اس پہلے انار سے بھی دگنا رس خوش ذائقہ مچاس آلہ درجے کا باتشاہ کہنے لگا رہے بھی بتا دیں یہ کوئی پیڑ تم نے سپیشل رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو درخت تو اور پیڑ تو کیا بدلتا میں نے تو اب تک تینی بھی نہیں بدلی تینوں انار وہی سے چھوڑے انہوں نے کہا پھر نوجوان یہ کیا رد و بدل ہے نوجوان کرے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے باتشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی بھڑا پشے محبوبہ الہی ارادے یوں جاتے ہیں ارادے وہاں سب پہنچتے ہیں پتوں تک دل کے وسواس وہاں درختوں کے تنوں میں پہنچتے ہیں پھلوں میں پہنچ جاتے ہیں اس لئے خداوند کریم نے فرما دیا یا لَمُخَائِنَةَ الْآَيُلْ وَمَا تُقْفِسْ قُدُورِ تیری آنکھوں کے عشانوں کو بھی میں جانتا ہوں تیرے دلوں کے ارادوں کو میں جانتا ہوں انہی سے اثرات سارے مرتب ہوں گے اور حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علی نے تو کمال کر بیا جو فرماتے ہیں ستم کش گر آہی ستم کش گر آہی برآرد زدل زند سوزے او شولہ درآہ بگل کہتا اوہ لوگوں پہ ظلم نہ کیا کر اوہ زلوم کے دل کی آہ دھواں اگر سمندر میں گال دو وہاں بھی آگ لگ جائے گی کسی کو ستایا نہ کر در اس کے چہر سے در اس کے غزب سے در اس کی بندہ نوازی سے وہ تیری رگوں کو مروڑ پر رکھ دے گا خدا کی قسم جیسے وہ دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی ایسا قادر ہے شام کو سوے تخت و تانگ کا مالک صبح اچھ کر تختیں فرسی پہ عجبہ مالک کی صحت ان لوگوں نے پرچان کرنی چھوڑ دی مولوی نے تجھے قرآن سنانا چھوڑ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی سنانی چھوڑ دی تیرا ذہن جگڑالو بن گیا تیرا دماغ بانگی بازی کا بن گیا جب تک مولوی کسی کو دوچار گالی نہ دے تجھے تذلی نہیں ہوتی تیرا جمعہ نہیں ہوتا تیرا پیت نہیں بھتا اور خدا کی قسم یہ ساری چیزیں تجھے قبر میں بڑی میں ہی پڑی صادی قاتا مکمبر ضعیفانے بیچارہ زہور مکمبر ضعیفانے بیچارہ زہور بی اندیش آخر زتنگی یہ گہور صادی کہتا ہے قبر کے اندھیرہ بھی کبھی یاد کر لیا کر قبر کی تنہائی کو کبھی یاد کیا کر قبر کی خلوت کو کبھی یاد کیا کر نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی نہ بیغم نہ اممہ نہ پارکی نہ خاندان کوئی نہیں ہوگا تو اکیلا ہوگا اکیلا اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ ہم تمام معاملات پر سوچتے ہیں لیکن اپنی نیتوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں صبح وہاں کھلتے ہیے سوچتے ہیں آج کیا ہیرہ بھیری کروں آج کیا میں پریقہ واردات اختیار کروں آج کس کا نمبر لگاؤں کون سے طریقے سے تھگی ماروں جب صبح اٹھتے ہی نیت یہ ہے پھر برکت کہاں پھر رحمت کہاں پھر سکون کہاں پھر ایمان کہاں پھر قرآن کہاں کب سے تم نیتوں میں تو خیر رکھو سکون اتنی بڑی دولت ہے جو آج باکسہوں کو میسر دی تخت و تاج کے مالکوں کو اتمنان نہیں ملتا خامخہ کی ہم لوگوں نے پریشانیاں خرید رکھی ہیں اللہ نے روٹی کا وعدہ دیا ہے ہم کوٹیوں کے پیچھے لگ گئے ہیں ہر آدم کوٹی مانگ رہا ہے اللہ میں سے ہر آدم کوٹی مانگ رہا ہے ہر آدم بنگلے کا صاحب دیکھ رہا ہے ایک کمال ہو گیا جائے رکھنا جائے پروائی سنو یہی بات جن کو کوٹھی دے کے آوگے جاؤگے نا بہت ممکن ہے کہ تیری قبر پر کچھ ساری زندگی میں تھوکنے بھی نہ آئے جن کو بنگلہ دیتے جا رہے ہیں اور انہوں نے تیری قبر کے طرف کبھی موہ کر کے اللہ کا نام بھی نہیں لینا اس لیے بلالت کے طور پر نہیں بلکہ آل جرنل بات کہتا ہوں اور کہا کرتا ہوں اللہ والوں سے تعلق رکھا کرو علماء سے تعلق پڑا رکھا کرو خدا کی قسم اگر اس کی زندگی میں یہ تیری خبر آگئی کہ فلانا خدمت گزار خوت ہو گیا تو یہ جو اللہ والے ہوا کرتے یہ اولاد کو نہیں روتے یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے اور سارے زندگی روتے ہیں دوسروں کو بتاتے رکھتے ہیں دیس تجھے دلوٹا پکڑانے کی بھی تبلیز نہیں میرا فلانا خلیفہ تھا فلانا مریض تھا وہ یوں خدمت کیا کرتا تھا اور ویسے بھی تبلیغی جماعت والے ساتھی بھی فرمایا کرتے ہیں کہ عبادت سے خدا ملتا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا مل جاتا ہے جب خدا مل گیا جنت اللہ میں یہ کالے کے جائے گا اس لئے کل بھی کچھ لوگ اور پرسوں ترسوں سے سارے ملک سے مئنہ بر ہو گیا پوری دنیا سے لوگ رائے بنا رہے ہیں اور مرکز میں قیام کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں نہ کسی کی کوئی سیاسی غرض ہے نہ دنیا بھی غرض ہے نہ کسی کو جتانا مقصود ہے نہ کسی کو ہرانا مطلوب ہے نہ کسی کو پچھانا مقصود ہے نہ کسی کی ذلت مقصود ہے ہر آدمی کی یہ ایک آرزو ہے اقتمنہ ہے اے اللہ میرا ایمان کے خاتمہ ہو جائے تو ہمارے ہاں کے تعلیم بھی استاد بھی اکثر ساتھی بھی بچے بھی سراد چلے گئے آپ سب لوگ جتنا بھی کسی کو وقت مل سکتا ہے وہ اس استماع میں شامل ہو جاؤ حد کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ استماع ہے اتنا رفت اتنی مخلوق خدا خدا کی قسم اللہ جانے کتنے عوضان آتے ہیں اللہ جانے کتنے غاؤں ساتھ گئے ہیں اور کتنے اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں اگر تیری بیماری کا علاج نہیں تو میں تجھے دعوت دوں گا کہ وہاں دعا میں شامل ہو جاؤ اگر تجھے مقدمے میں راستہ نہیں ملتا میں تجھے دعوت دوں گا جہاں تیس بیس لاکھ آدمی آمین رو کی کہے گا تو آمین ان کے ساتھ اپنی ملا کے تو دیکھ نماز کا پابند بن جا وقت نکال کر آگے پیچھے کر کے دعا میں ایک دن کے لئے ایک رات کے لئے سارے شامل ہو جاؤ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لئے بھی دعا کرو کہ یہ مسجد کا کام اللہ پاک پورا فرما دے اور اس کے لئے امداد بھی اللہ پاک غیبی فرمائے تجھے سارا کام چلتا ہے ورنہ یہ تو بڑا مشکل ہے اللہ پاک سب تمام مسلمانوں کے کاروبار میں اچھا رو برکت عطا فرمائے وآخر دعمان الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی وسلم و بارک علا سیدنا مولانا محمد النبی الامی بالعاشمی والا علیہ وصحاب برد کرام صوبہ سندھ میں ایک ماہی رہتی تھی انتہائی میری خدمت گزار میری ساتھ حج کو بھی گئی تھی اطلاع ملی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ تعالیٰ اس مرہومہ حاجم کی مقرد فرمائے اللہ پاک دو جہان میں اس کو سعادت عطا فرمائے اس کے درجوں کو بلند فرمائے اور ایک ساتھی ہے شاگرد بھی ہے میرا حافظ خان حافظہ باد میں رہتا ہے اس کا بھی خطہ ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مرہومہ کی مقرد فرمائے لاہور سے کی ساتھی نے خط لکھا ہے کہ میرا بھائی چلا گیا گھر سے دوڑ کر اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کو واپس گھر پہنچا دے کوئی خلیل احمد صاحب ہے وہ بھی مچارے فوت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مقفرت فرمائے سیدھی دعا پر اوہ الہی جتنے بھی ہم سے بچھڑ گئے قبروں میں چلے گئے سب کی مقفرت فرمائے ایک ساتھی ہے اس کا بچہ گم ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے اس کے بچے کو واپس گھر پہنچائے یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے ہر شخص نہیں جانتا یا اللہ سب پہ کرم فرما ہمارے ماباب کی بخشش فرما آبا و ازداد کی مقفرت فرما یا اللہ خدمت گزاروں کی مقفرت فرما اس مسجد کے خدمت گزاروں کے کاروبار میں فصل میں برکت اتا فرما جان میں مال میں برکت اتا فرما یا اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما یا اللہ اس مدرسے کو ترقی اتا فرما الہی تمام امت پہ فضل اور کرم فرما ساری امت کی بخشش فرما جتنے لوگ قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے یا اللہ دو جہان کی عذاب سے بچا یا اللہ ہمیں آزمائش اور امتعان سے ہم سب کی حفاظت فرما سرفراز خان صاحب دور تھے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو سلامت رکھے اللہ پاک گھر کو آباد رکھے اور جتنے بھی دور کے نزدیک کے ساتھی ہیں جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما اس رائیون کے اجتماع کو انتعائی کامیاء فرما ہدایت کا ذریعہ بنا ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ہدایت کا سرچشمہ بنا یا اللہ اس اجتماع سے دین کی ہوا چلا ہمیں اور ہمارے بچوں کو نماز ہی بنا ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما یا اللہ موت آئے تو ایمان اور کلمے والی موت آتا فرما یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مریں کسی کا گل تو کھا کے نہ مریں الہی کسی کو ستا کے نہ مریں اے اللہ مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کریں یا اللہ بستی پر علاقے پر ملک پر سارے پر فضل فرما سارے پاکستان کی حفاظت فرما سارے پاکستان کی داخلی خارج دشمنوں سے حفاظت فرما ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جوڑے رہیں اور ان علماء اکرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات